ارے اتنی ساری گاڑیاں کون کھیل رہا ہے اس سے آپ نے کونسی گاڑی اٹھا یہ دکھاؤ مجھے السلام علیکم and welcome back to another vlog کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں چکتا کے مذہب ہیں الحمدللہ الحمدللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کا بھائی خوش ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا بچہ ایکٹیو ہے ریکوور کر رہا ہے ماشاءاللہ اسی لئے ہماری جان میں جانا آگئی ہے آج کا پورا دن آپ کے بھائی نے کوئی بلاغ نہیں بنایا اس وقت جانا رات کے نو بچ گئے صبح سے جانا میں پورا ٹائم محمد احمد کو دے رہا تھا ٹھیک ہے اور عبدالقبیر کو بھی ٹائم دیا اس کو بھی پارٹ لے گیا تھا فوٹبال وغیرہ کھیلنے کے لئے کیونکہ وہ بھی بچارہ ماں پہ کھیلا ہو گیا تھا اب ابھی تک کا سین یہ ہے کہ دیکھیں محمد احمد اپنے بیٹ سے اٹھ چکا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ صوفے پہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ اور اپنی گاڑیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے جس کو دیکھ کے ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ کیا بناوں ٹاور بناوں یہ دیکھیں بھائی بول لے ٹاور بناو گاڑیوں پہ چلیں بھائی ٹاور بناتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھو محمد احمد یہ جو ہے نا میں نے ٹاور بنایا ہے اور یہ ٹاور بناتے ہیں ساتھ ہی گر گیا ٹاور تو ابھی تک کا پروگرام کچھ ایسا ہے بیگم اور میں دونوں ہم لوگ آج آت کو یہی پر رکنے والے کیونکہ ریپورٹ ابھی تک کی یہی ملی ہے کہ کل صبح محمد احمد کا انشاءاللہ انشاءاللہ ڈسچارج ملنے والا ہے تو میں سوچا ہوں کہ آج آت کو یہی پر رکھتا ہوں ٹھیک ہے جی مجھے نہیں پتا ہے میں نے لاس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا یا نہیں بتایا لیکن محمد احمد کو میزلز ہو گئے جس کی طرح سے ہم لوگ ہسپٹل میں آبی تل بیگم ایک بات بتائیں کل رات آپ نے یہاں پر سپینٹ کی ہے ٹھیک ہے اسی کمرے کے اندر رات کو آپ کو در تو نہیں لگا اکیلے کچھ در تھا اسی نہیں لگا 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 سب مجھے ہی دیکھ رہی ہیں اچھا یہ والی مجھے ہی دیکھ رہی ہیں آج اور یہ لایٹیں بھی جلنی تھی کل رات کو ہاں یا آپ سوچیں پورے روم میں اندھیرہ تھا یہ لایٹیں جلنی ہوں گی اور یہ اور یہ تو زیادہ خترناک لگا یہ یہ ساری جوینا بیگم آپ کو ہی دیکھ رہے دی ہے لیکن یہ بھی یہ بھی سب ہی دونے دیکھ رہے تھے امیجن کریں کہ آپ کو یہ مچھلیاں دیکھ رہی تھی ٹھیک ہے آپ کی آنکھ لگ گئی آپ سو گئی اب آدھی رات میں آپ کی آنکھ کھلتی اور آپ دیکھتی کہ بیٹ پر یہ ساری مچھلیاں آپ کے برابر میں نیکس ایکشن آپ کا کیا ہوتا کیا کرتی آپ بس جب مطلب آپ مچھلیاں کھلتی ہیں آہ میرے دار گئی بس ختم بھائی میں ہوتا تو ایک سیکنڈ میں مارکٹ سے شارد ہو جاتا باہر جانے آپ کو مجھے کتنی دیر سے بول لیا ہے باہر جانا ہے باہر جانا ہے نہیں لے جا سکتا اصل ڈاکٹر نے منہ کیا آپ باہر نہیں نکل سکتے کیونکہ خسرہ ہے نا تو یہ پھیلتا ہے تو آئیسولیشن میں رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں بھائی یہ جو ہے نا محمد احمد کو جو نا کل گاڑی یہاں پہ گفت ماہی ہے ٹھیک ہے چیک کریں یہاں پہ گفت مای ہے اتنی بڑی گاڑی ہے یہ دیکھیں اوہ 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 یہ دیکھا بھائی زبردست اور یہ دیکھیں یہ اککوپر بھی جو ہے اس کو گفت میں ملا ہے اس کو ہم جیسے کھیشتے ہیں نا تو یہ دیکھیں بھائی یہ بھاگتا ہے یہ گیا امریٹس یہ معمد احمد کی ساہی دوائے آگئی یہ سارے ڈراپر ہیں ابھی جو ہے باری باری کر کے پلائیں گے اس کو بیس کو میں بھائی بہری گوڈ بوئی بہری گوڈ بائی چلے ہو گئی دبائی ختم اب ہم لوگ پاڑ جانے پارٹی کریں گے بھائی یہاں تک لانے کی اجازت ملی ہے مجھے اس کو ٹھیک ہے اس کو میں نے کاؤنٹر کے اندر ہی چھوڑ دیا ایسا لگ رہا ہے مرگی کے پنجرے کے اندر بند کر دیا الحمدللہ نماز اشہ بھی پڑھ لی ہے اور محمد احمد کے ڈنر میں آج کیا آیا تھا بھائی دیکھیں ایک بنانا تھا ایک دودھ کا گلاس تھا جو کہ محمد احمد نے نہیں پیا اور اس کے اندر جائے نا فروٹ رائیفل آئے آئے دل تو کر رہا ہے گا اس کو اب ہاتھ ساف کر دوں لیکن بس میٹھا نہیں کھاتا اور یہ کھچڑی ہے جو کہ تھوڑی بہت کھائی اس نے اور آپ کے بھائی نے جو نہیں یہاں پہ چھوٹی سی شاپ بھی کھول لی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کوئی بھی چائے کے ساتھ آپ کو بسکٹ کھانے کے لئے چاہیے لیں گے زیرے والا بھی ہے بچوں والا منہ بسکٹ بھی ہے پھر چائے کے ساتھ کھانے والا بسکٹ بھی ہے اور کےک بھی ہے مطلب جو چائے سب کچھ رکھ لیا ہے وہ سے کوئی بسکٹ کھلا ہوں کون سا بسکٹ کھیں گی زیرے والا بھی زیرہ والا یہ نے دس روز ہے دس روز ہے ہاں بھائی یہ رشتے داری نہیں ہے کام کام ہوتا ہے بیگم نے کھانا مانگویا ہے تو وہ فوڈ رائیڈر وہاں کھڑا ہوا ہے وہاں سے لینے کے لئے جا رہا ہوں والی مسلام کافی سارے لوگ ان بینچز کے اوپر ہی سو جاتے ہیں رات کو جن کے رشتے دار وغیرہ یہاں پہ ایڈمیٹ ہوتے ہیں بس اللہ پاک سب کو شفا دے کسی کو ہسپٹل نہ دکھائے کیوں رو رہا ہے میرا بچہ آپ کے باس آنا ہے بھائی آجا آجا ابنا پہلے یہ سٹال تو ہٹا دیھتا ہے ہاں یہ سٹال میں ہٹا دیتا ہوں جیتا ہوں بھی رات ہوگا ہم دکان بن کرتے ہیں بھائی اس شکل رات کے تقریبین 12 بچوں کے ہیں الحمدللہ محمد احمد سو گیا ہے اور اب بھوک لگری محل کی میری بھی آنکھ لگ گئی دی لیکن اب میری آنکھ کھل رہی ہیں تو بھوک لگ رہی کیونکہ سردیوں کی راتوں میں بھوک لگتی ہے تو محمد احمد کا یہ جو لیفٹ آور کھانا ہے ابھی جو نا ہم یہ کھائیں گے یہ لیں بیگم اس کے دودھ تو جو نا آپ پی لیں یہ لیں لیں بیگم یہ جو فروٹ رائفل ہے اور کیا ہے اس کے اندر یہ کھچڑی یہ ہم دونوں مل کے ختم کر دیتے ہیں صحیح ابھی جو نا میں اور بیگم گپے شپے لگا رہے تھے بیگم کے موبائل کے اندر جو نا بچوں کی بہت ہی چھوٹی ایچ کی بھی جو نا تصویر ہیں یہ چیک کریں اس وقت رو رہا تھا کس چیز کی زد کر رہا تھا کیسی آنکھوں کے اندر جو نا آنسو بھی چمک رہا ہے یار ایک اور پچھر دکھا تو بڑے مزے کی پچھر ملی ہے دیکھیں آپ لوگ اپنے بھائی کو چیک کیجئے اس کے نا عبدالکبی تو پیارا لگی رہا ہے لیکن آپ کا بھائی بھی کچھ کم نہیں لگ رہا یہ چیک کریں دیکھ رہا ہے اس پچھر کے اوپر جائے نا کچھ کومنٹ کریں آپ لوگ ماشااللہ ماشااللہ ایک اور تصویر ملی اتنا پیارا لگ رہا ہے اس کے اندر پورا گول مٹول یہ دیکھیں ماشااللہ 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 دیکھیں کیسا چہرہ بھرا بھرا ہے اب تو بالکل سکھا ہو گیا چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ایسے ہی گولو شولو ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی بڑے ہونے لگتے ہیں دانکوان نکالتے ہیں یہ وہ اس کے آپ سے دبلے پتلے ہو ہی جاتے ہیں آپ کی بچپن کی کتنی تصویر ہے آپ کے پاس مجھ کے سے ایک ہوگی ایک عادی یا میری ایک عادی بھی نہیں ہے دیکھیں کتا بڑا بھنڈ ہے یا یہ اور یہ تصویر چیک کریں اس کے اندر آپ علشبہ کو بھی دیکھ سکتے یہ دیکھیں کتنی جھوٹی سی چھوٹے چھوٹے بال ہے افرا دیکھیں افرا تو ماشااللہ بڑی ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں یہ بہت بیٹے میں ہمارے عبدالکبیر بردے تھی صحیح نا فل گولو شروع ماشااللہ اور یہ ہو رہے ہیں اچھا جی یہ تصویر چیک کریں یہ جو ہے نا عبدالکبیر سویا وائی ٹھیک ہے اس کے ایک ہاتھ پہ آئی فون سکس ہے ٹھیک ہے جی مطلب آپ کا بھائی جو ہے نا سعودیہ سے اس وقت واپس آیا تھا تو مطلب فل چوڑے آئی فون سکس کے بھرم کرا رہے ٹھیک ہے جی اور یہ چیک کریں دوسرے ہاتھ پہ ہے گری کلر کا آئی فون 5 یہ بھی اپنے وقت کا بڑا وی آئی بھی موبائل تھا یہ آمیر کا موبائل تھا فائنلی آپ کے بھائی کی بچپن کی تصویر بھی مل گئی ہے یہ چیک کریں آپ دیکھم تمہارے موبائل میں تو خزانہ بھرا گئے مطلب اس کا بیک اپ کرنا پڑے گا یہ چیک کریں یہ دیکھیں بھائی یہ ہے عبدالکبیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا ہیلدی ہے اور یہ دیکھیں بھائی آپ کا بھائی ہے مطلب ایک دو ڈبیاں تو جو ہے نا کاجل کی جو ہے نا میری آنکھوں پہ کھالی کھری دی یہ دیکھیں بھائی ہمارے وقتوں میں جو نا اتنا ہی کاجل لگایا جاتا تھا صحیح اور ماشاءاللہ فل ہیلدی ہے آپ کا بھائی یہاں مطلب بچپن کے بھی کتنے پیارے دن ہوا کرتے تھے صبح اٹھتے تھے ٹینشن فری ہو کے کوئی ٹائم نہیں ہے صبح اٹھنے کا کھانا وانا کھاؤ کھلو کودو مزے کرو سو جاؤ مطلب نہ گاڑی کھڑی رکھنے کی ٹینشن ہوتی تھی کہ یہاں سے سائی گلاس نکل جائے گا نہ ڈیزل مہنگا ہو رہا اس کی ٹینشن ہوا کرتی تھی نہ جوب کرنے کی ٹینشن ہوا کرتی تھی نہ پڑھائی کی ٹینشن ہوا کرتی تھی لیکن جب بس آپ بڑے ہو جاؤ تو دنیا اپنے چکڑوں میں فسا دیتی اور سعودیہ سے جب میں واپس آیا تھا مطلب عبدالکبی بلکل نیو بارن بی بی تھا اس وقت تو اس وقت میری جوب نہیں تھی یہاں پہ میں جوبز کے لیے اپلائی کر رہا تھا انٹرویوز ہوتے تھے انٹرویو دینے آتا تھا تو یہ دیکھے بھائی یہ جائنا اسی ٹائم کی ایک تصویر ہے آپ کا بھائی انٹرویو کے لیے تیار ہوا تھا مطلب فل جائنا میں نے ولیمہ کا اس وٹ وٹ بین کے محول منا دیا تھا اور یہ دیکھے یہ عبدالکبی کچھ ہی دن ہوگا تھا اس کے اندر میں نے تصویر لی تھی اور ایک تصویر ایسی بھی لی ہے جس کو دیکھ کے مجھے بہت گصار آ رہا یہ دیکھے یہ میں نے اتنے دل سے سائیکل لی تھی یار جائنٹ کمپنی کی سائیکل تھی اور یہ عبدالکبی دیکھے ماشاءاللہ کتنا پیارہ لگا ہے گھر میں رکھتا تھا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بھائی سیڑی پہ سے چوری ہو جاتی ہے لیکن ایک دن میں اپنی سستی میں سیڑی پہ چھوڑ دی تھی تالہ لگایا تھا لیکن کوئی اس کو بھی توڑ کے لے گیا میری سائیکل چوری ہو گئی تھی چلے بھائی بہت پرانے وقت کو ہم نے یاد کر لیا اب واپس آجاتے ہیں دوہزار تیس کے میں ٹھیک ہے جی اور دوہزار چوبیس ابھی سٹارٹ ہونے والا ہے آپ پیدر سو رہی ہیں اوپر سو رہی ہیں اوکے ٹھیک ہے تو میں جو ہے یہاں پہ صوفے پہ سو جاتا ہوں لائٹے شائٹے بند کرتے ہیں اور مچھلی ہو آج تم نے جو ہے میری طرف نہیں دیکھنا میں بتا رہا ہوں چھوڑوں گا نہیں تمہوں گا ٹھیک ہے تو ایپیڈ میں نے اٹھا لیا ایپیڈ میں اپنے ساتھ لے کے آ گیا تھا تاکہ مومد احمد کا تھوڑا بہت ٹائم پاس ہوتا رہا ہے اب مومد احمد سو گیا تو میں اس کے اوپر تھوڑا اپنے ٹائم پاس کروں گا اور بھئی اپنا والیٹ شالیٹ یہاں کونے میں رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی گاڑی کی چاوی رکھ دی اور یہ ایپل وچ بھی یہی پر رکھ دیتے ہیں دیکھیں اس کی بیٹری بھی لو گئی اتنی ٹینشن میں یاد ہی نہیں رہا چارج کرنا یہ دیکھیں یہ جب بیٹری لو جاتی ہے نا پھر یہ سوی اس طریقے سے دکھاتے ٹائم چلیں جی لائٹ بند کرتے ہیں یہ ہو گئی بھائی لائٹ بند سنناٹا ہو گیا بلکل اچھا بھائی صوفے کے اوپر یہاں پر بہت تہلے شیلے پڑے ہوئے ان کو اٹھا کے سائیڈ میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے جی تاکہ جگہ بن جائے ہمارے سونے کی یہ سارے کرسی پر رکھ دیتے ہیں اور یہ دیکھیں کرسی کے پیچھے یہ گیٹ ہے یہ کھلتا تو نہیں ہے بھائی پتہ چلے یہاں سے کوئی اندر آج ہے ویسے ایسا ہوتا نہیں لیکن بہار بلکل سنناٹا ہے مطلب بلکل خاموشی ہے چلیں جی اسی کے ساتھ آج کا ولوگ اینڈ کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں خاص یاد رکھے گا محمد احمد کو کہ تب بھی جو ہے پلکل فٹ ہو جائے انشاءاللہ اور خیروفیت کے ساتھ جو اینا کل گھر پہ چلے جائے ٹھیک ہے جی اور خصوصی یہ بھی دعا کہ اس ہسپٹل میں بھی اور جتنے ہسپٹلوں میں بھی یا گھروں کے اندر جتنے مسلمان بیمار اللہ پاک سب کو تمام بیماریوں سے دور رکھے اب جو اینا ہم آئی پیڈ اکھلتے ہیں اور دیکھتے ہیں بھائی دنیا میں کیا ہو رہا ہے صحیح نا درہ دنیا کی تازی تازی خبریں لیتے ہیں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ چینل سبسکراب کر لیچے گا سلام